ایک اور ایشو ہے چطرالی صاحب آپ کی قومی سمبلی کے جو پی ٹی آئی کے ساتھی تھے انہوں نے استیفے دیئے تھے پچھلے سال انہوں نے استیفے دیئے تھے تو نوہ مہینے کے بعد جب انہوں نے واپسی کا اشارہ دیا تو سپیکر صاحب نے فیزز میں ان کے استیفے قبول کرنے شروع کر دیئے ہیں تو گیارہ ارکان قومی سمبلی کے استیفے انہوں نے انتیس جولائی دوزار بائیس کو منظور کیے تھے پینتیس ارکان کے استیفے انہوں نے سترہ جنوری دوزار تئیس کو منظور کیے پھر پینتیس کے بیس جنوری دوزار تئیس کو منظور کیے اور چوبیس جنوری دوزار تئیس کو یعنی آج انہوں نے فورٹی تھری ارکان کے استیفے منظور کر لیا ہے اور اس طرح تقریباً ایک سو چوبیس استیفے منظور ہو گئے ہیں تو جو آج سپیکر صاحب نے استیفے منظور کیے ہیں آپ کے خیال میں انہوں نے بالکل آئین کے مطابق استیفے منظور کیے ہیں دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت سیاست وہ سیاست نہیں رہی جو سیاست ہم نام لے رہے ہیں جمہوریت کا نام بھی ہم لے رہے ہیں سیاست کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن درحقیقت اس وقت یہ ہے کہ سیاست چالبازی کا نام ہے سیاست اپنے مد مقابل کو کسی نہ کسی طریقے سے چاہے وہ آئینی ہو چاہے غیر آئینی ہو ان کو راستے سے ہٹانے کا نام سیاست ہے آج کل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی والوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ انہوں نے یعنی ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے اس میں جمہوریت ان میں بھی نہیں ہے اگر جمہوریت ہوتی تو ان عراقین سے پوچھ بھی لیتے جو عراقین آ کر سپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم نے استفاہ نہیں دیا ہم سے استفاہ بزور بازو بزور طاقت لیا گیا ہے اور ہم سے مشاورت کیے بے غیر استفاہ لیے گئے ہیں تو یہ یہ پی ٹی آئی کے اندروں میں بھی جمہوریت نہیں ہے ڈیکٹرٹرشپ ہے اور ڈیکٹرٹرشپ کی وجہ سے وہ تقسیم ہو گئے کچھ لوگ پہلے سے آ گئے قومی اسمبلی میں اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ اندر خانہ استفاہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور اسپیکر کو یا دیگر ہم لوگوں کو فون کیا کرتے تھے کہ ہمارا استفاہ بزور بازو لیا گیا ہے ہم استفاہ دینا نہیں چاہتے لیکن اس وقت اسپیکر صاحب کو بھی اتنے جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی اگر وہ آ جاتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ مثلاً آسان اقبال صاحب نے بھی کہا تھا رانہ صاحب نے بھی کہا تھا اور ہمارے سابق وزرعظم شاہد خاقان عباس صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں تو ان کو آنے دینا چاہیے تھا اور قومی اسمبلی میں آ جاتے یہ چھ سات ماہ جو رہ گئے ہیں یہ خوش اسلوبی تھے گزر جاتے لیکن انہوں نے بھی جلدی کر دی اور انہوں نے بھی غلطی کر دی بس دونوں طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ففٹی ففٹی ان دونوں کا کردار اس میں ہے بس دونوں کا کردار اس میں ہے